اسلام علیکم فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو کولر نیک کا خوبصورت سا ڈیزائن بنانا بتا رہی ہوں اس کے لیے شرٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہوئی ہے نیک کی مارکنگ کے لیے میں نے 3 انچ وائٹ نشان لگایا ہے اور 3.5 انچ میں نے اس کا ڈیپ نشان لگایا ہے تو یہ ترچھا کر کے تقریباً 4 انچ ہو جاتا ہے تو اس پر میں نے اس طریقے سے ہلکا سا کرو دے کر راؤنڈ نیک جو ہے اس کو میں نے ڈرافٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے نیچے ہم نے جو اس کا نیک بنانا ہے اس کی دیپت تقریباً ترچھا کر کے ہماری 7.5 انچ تیار آئے گی تو ہم 8 انچ پر اس کا نشان لگائیں گے اب یہاں سے میں اس کو میر کر لیتی ہوں جتنی ہم نے بیچ میں سلٹ بنانی ہے اس کی لیند ہماری 4 انچ ہے تو اس کے لیے میں نے 3 انچ وائد اور 5 انچ لانگ جو ہے ایک پیپر پیسٹنگ کی پٹی لی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کر لیا ہے چار انچ پر میں نے یہ نشان لگایا ہے اس کی سلٹ کے لیے اور یہاں میں نے ہاف انچ پر اس کا ایک مارک لگایا ہے اوپر سے میں اس کو اس طرح سے ترچھا ایک نشان لگا کے یہ شیپ اس کی ڈراو کر لوں گی اور پٹی کی جو چڑائی ہوگی وہ تقریباً 3.4 انچ ہوگی تو اس طرح میں اس کی مارکنگ کر کے اس کی کٹنگ کر لوں گی تو یہ جو ہمارا نیک بنے گا یہ اوپر سے کافی کلوز ہوگا اور نیچے سے تھوڑا سا اس میں گیپ نظر آئے گا اس کو میں ایک ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں ایکسٹر فیبرک میں نے کٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے یہ میں نے سینٹر کا ایک کٹ چھوٹا سا لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو نیک کٹ کیا تھا راؤنڈ اس کے نیچے ہم اس کا سینٹر کو مارک کریں گے اور یہاں سے ہم تقریباً آٹھ ہنچ پہ ہم نے یہ نشان لگایا ہے یہاں تک ہمارا جو نیک ہے وہ تیار ہو کے آئے گا یہاں پہ میں نے ایک پین لگا لیا ہے اس کو اور اس کے بعد اوپر سے ہم اس کے سینٹر کا حساب رکھتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ ہم جوائن کریں گے اور سینٹر سے ہم اس کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو سلائی کا مارجن چھوٹے ہوئے کٹ کر دیں گے اس کے کورنرز پہ ہلکا ہلکا ہم ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے تاکہ ہم اس کو ٹرن کریں تو یہ اچھا طریقے سے نیک کھل جائے اور اس کے اوپر ہمیں پریس بھی لگا لینا چاہیے تاکہ یہ نیک جو ہے اس کی شیپ سہی طریقے سے بیٹھ جائے اوپر سے ایکسٹر اگر ہمارا بچ رہا ہے بکرم والا پیس تو اس کو ہم کٹ کر کے علاق کر دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے نیچے والا پارٹ نیک کا تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے فرنٹ اور بیک کو تیرے والی جگہ سے جوائن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی جو بیک نیک ہے اس کے لیے ہاف انچ کی کٹنگ کریں گے سنٹر کا ہمیں چھوٹا سا کٹ اس کا لگا دیتے ہیں ہمیں اس کے سینڈر کا پتہ لگے اب اس کے بعد نیک کو اس طرح سے ڈبل کریں گے اور ہم نے اب اس کے کولر کے لیے میرمنٹ لینا ہے تو یہ تقریباً 16 انچ آرہی ہے اس کی میرمنٹ 16 انچ کے اس میں کولر لگنا ہے کیونکہ ڈبل کر کے یہ 8 انچ آیا ہے تو میں نے فیبرک جو سوری بکرم جو ہے وہ میں نے اس کے لیے لیا ہے ڈبل کر کے 8 انچ ہے اور چڑھائی اس کی 3 انچ ہے تو یہاں سے میں 3 انچ پہ پہلے مارک لگاتی ہوں جو کہ ہمارے بیک نیک کی چڑھائی ہے اور یہاں سے میں اس کو ہلکا سک کر دیتے ہوئے یہاں تک لے جاتی ہوں تو یہ جو تھوڑا سا اس کا اٹھان آئی ہے تقریباً 1 انچ کی اس میں گئے پا رہا ہے یعنی ہمارا جو کولر ہے وہ اوپر کی طرف 1 انچ گیا ہے اور یہاں سے اب ہم جتنا ہم نے کولر کی چڑھائی رکھنی ہے اتنا ہم نشان لگا کر اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ میں نے اس کا میئرمنٹ بھی لے لیا ہے تقریباً 8 انچ یہاں تک آ رہا ہے یہاں سے میں 3 کوارٹر انچ پہ مارک کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جو بین اس میں لگانی ہے وہ اس کی چڑھائی 3 کوارٹر انچ ہوگی اور اس کو اس طرح سے شیپ دیتے ہوئے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ ہماری کھڑی والی بین ہے تو اس کی وجہ سے میں نے اس کی جو ہے اٹھان جو ہے وہ کم دی ہے اگر ہماری راؤنڈ بین ہوتی تو ہم اس کو گلے کے حساب سے کٹ کرتے جتنا ہمارا گلہ ڈیپ ہوتا ہے اس کی شیپ اس طرح سے آتی ہے تقریباً جیسے بے شیپ ہوتی ہے اب اس کو میں کپڑے کو پیسٹ کر کے کٹنگ کر لیتی ہوں سلائی کا نیچے سے مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اوپر سے بھی ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو کٹ کر لینا ہے نیچے سے ہم نے جو چھوڑا ہے اس کو ہم فولڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے یہ والی سائٹ جو ہے یہ فولڈنگ میں آئے گی تو اس کو میں ہلکا سا گلو لگا کر اس کو پیسٹ کر دوں گی جس سے مجھے کولر کو جوائن کرنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے گی اب ایک ایکسٹرا فیبرک لے کے میں اس کو اس کے اوپر رکھ کے سٹچ کر لوں گی بین کے بھی ساتھ ساتھ رکھیں میں نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اب اس کے بعد میں ایکسٹرا فیبرک کو کٹ کر دینا ہے نیچے سے میں سلای کا مارزن چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو یہ بین جو ہے ہمارا یہ جڑنے کے لیے تیار ہے سینٹر کا مارک کر لیا ہے اور اس کو ہم ٹرن کر لیں گے اس کے بعد اس کو پریس لگا کے ریڈی کر لیں اور اس کے ساتھ ہم جوائن کریں گے شرٹ کو میں نے اس کو رونگ سائیڈ جو ہے اوپر کی سائیڈ رکھی ہے اور بین کو اس کے جہاں پہ ہماری بین نے جڑ کے انڈ ہونا ہوتا ہے وہاں پر میں پہلے سب سے پہلے تھوڑے سے سٹچ لگا لوں گی تاکہ ہماری بین جو ہے یہاں پہ ٹھہر جائے یہ اس کا انڈ والا پارٹ ہے جو میں نے سب سے پہلے جوائن کر لیا ہے اب یہاں سے میں اس کو جوڑنا شروع کروں گی اس طریقے سے میں تقریباً ایک پیر کا بخیہ رکھتے ہوئے میں اس کو جوڑ دوں گی اس کے ساتھ سینٹر کا اپنے حساب رکھنا ہے بین کی سینٹر جو ہے وہ بیک نیک کی سینٹر کے ساتھ میچ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے میں یہ پوری بین جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لوں گی اب اس کے بعد ہم نے شرٹ کو بلٹ لینا ہے اور شرٹ کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے آئیں گے ایک سائٹ پر میں اس کے پین لگا کر اس کو ٹھہرا لوں گی تاکہ جب میں سلائی لگاؤں تو یہاں سے یہ ایکسٹرا نہ آگے کی طرف چلا جائے یعنی بڑھ نہ جائے اور دوسری سائٹ سے میں اس کو سٹیچ کرنا شروع کر دوں گی اور اس کے بلکل کنارے کنارے پر رکھیں میں نے اس کے سلائی لگا دینی ہے ان کو ہٹا کے میں اب یہاں تک اس کو سلائی کو مکمل کر لوں گی اور اس کو یہاں سے اب ہم ٹرن کریں گے اور اوپر والی سائٹ پر بھی ہم اس کو اسی طریقے سے کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے ہماری بین کی سٹیچنگ ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری بین کی سٹیچنگ ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل بھی مت پھولئے گا تاکہ میری لیٹرز ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ